آج کا ویڈیو خاص طور سے ان بچوں کے لیے ہے جو پہلی بار نیٹ میں پیئر ہو رہے ہیں اور نیٹ کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری جن بچوں کو نہیں ہے آج خاص طور سے ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں نیٹ کا گٹھن نیٹ کے ہسٹری اور نیٹ کے پیٹرن ان تمام سارے مددوں کو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ کے پیٹرن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ جاننے کا بھی پریاس کریں گے کہ آج کی طریق میں کیا کرنا چاہیے جس سے بہتر پیپر ہو اور بہتر ڈھنگ سے ہم چیزوں کی تیاری کر سکیں اوکے سو دس از آر کے شکلہ ایکس فیکلٹی فور ایلن ایس بیل از آکاش and nowadays at نیٹ بنائک یوٹیوب چینل as well as پرکھر انسٹیٹیوٹ for نیٹ گوالیا چلیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو بچو دو تین باتیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں دیکھو اگر ہم پورے دیس کی بات کرتے ہیں تو 2013 2013 کی تاریخ آپ کو یاد رکھنا ہے 2013 اچھی طرح سے اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے 2013 سے نیٹ کا اسٹارٹ ہوا ہے 2013 سے نیٹ کا اسٹارٹ ہوا ہے اس کے پہلے اگر 2013 کے پہلے ہم جاتے ہیں تو بچو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ایک All India PMT exam ہوا کرتا تھا کونسا exam ہوا کرتا تھا All India PMT اور تمام سارے اسٹیٹ کے اپنے اپنے medical entrance exam ہوا کرتے تھے اور بہت سارے medical college جسے تھے جن کے اپنے اپنے entrance exam ہوا کرتے تھے جیسے ایمس دہلی کا اپنا ایک separate medical entrance exam ہوا کرتا تھا تو اگر 2013 کے پہلے کیا بات کرتے ہیں تو دیشور میں لگ وقت 30-35 medical entrance exam ہوا کرتے تھے اور بچوں کو گارجین کو بہت دکت آتی تھی کیونکہ بہت سارے exam سیم ڈیٹ میں پڑھ جاتے تھے اور کبھی ایک دن دو دن کے انتر سے پڑھتے تھے معلوم پڑا آج کا exam بچوں نے کھوٹا میں دیا ہے اور ایک دن بعد ان کو exam دینا ہے وہ مہاراشترہ میں جا کر دینا یا دو دن بعد exam دینا ہے تو معلوم پڑا وہ کہیں دور پٹنا میں جا کر دینا بہت زیادہ دکت گارجین اور بچوں کو آتی تھی اور بہت سارا خرچ بھی ہو جائے کرتا تھا تو اس سمئے government نے یہ تائے کیا کہ اب ایک ہی medical entrance exam ہمیں لینا ہے شروع میں بہت سارا بیروت ہوا اس کو لے کر کیونکہ بہت سارے مددے تھے لیکن 2013 میں پہلی بار need as a national eligibility come entrance test جس کو NTA national testing agency نے arrange کر آیا پہلی بار یہ exam ہوا ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں کچھ ایک چارٹ ہے جو ہمیں discuss کرنا ہے جو آپ کو بہت ساری باتیں ان تمام سارے exam کے بارے میں بتانے والی ہیں ان کو ہم لوگ discuss کریں گے سو آج ہم بات کر رہے ہیں need کا history and pattern ان دونوں مددوں کو ہمیں discuss کرنے والے ہیں تو دیکھو بچو need کا start ہوتا ہے 2030 بیٹا یہاں گلتی سے یہ 1913 آ گیا ہے وہ گلتی میں ٹھیک کرا دوں گا sorry for this تو یاد رکھنا ہے 2013 man need کا start ہوتا ہے need کا جو initiation ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے 2030 اس کے پہلے AI PMT state PMT اور بہت سارے الگ الگ medical college کے الگ الگ exam ہوا کرتے تھے اور اس کے لیے جو agency تائے کی جاتی ہے وہ کونسی ہے NTA اور National Testing Agency اس کو یہ جمبے داری سوپی گئی اور 2013 یا 14 جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے NTA کے جو chairman تھے Mr. Joshi یہ کوٹا میں آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اب سارا جو exam need کا ہوگا وہ NCIT سے ہوگا یہ انہوں نے وہاں پر announcement کیا تو اگر 2013 سے ہم بات کرتے ہیں 2024 تک تو کل ملا کر 12 NTA examination ابھی تک ہو چکے ہیں total کتنا ہو چکا ہے 12 neat exam NTA نے 12 neat exam ابھی تک کروا لیے ہیں اور اس میں سے بچوں ایک بات یاد رکھنا اگر اکاد سال کی بات کو ہم بھول دیں اکاد سال کی بات کو جیسے من لو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا دو سالوں کا exam یہاں پر ایسا ہوا ہے جس کا paper All India PMT والی agency نے بنایا ہے اور NEET نے جس کا paper نہیں بنایا otherwise باقی باقی سالا جتنا یہاں پر exam ہوا ہے وہ paper 2014 اور 2015 یہ دو paper نیت کے نہیں تھے اس کو یاد رکھنا 2014 2014 اور 50 otherwise جتنے بھی exam سارے دور میں ہوئے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھنا وہ exam کس کے تھے وہ سارے کے سارے exam NTA وہ سارے کے سارے paper NTA نہیں بنوائے تھے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے یہاں پر دماغ سیٹ کر کے رکھ کا پورا نام national eligibility come entrance test اب یہاں پر ایک مددہ کھڑا ہوتا ہے جس کے چلتے NTA اور نیت آج کل بہت زیادہ بیوادوں میں ہیں بہت سارا dispute اس کے اوپر ہے 2013 سے 2023 مطلب نیت کے پہلے 11 سالوں میں 2013 کو پہلا نیت ہوا اور 2023 کو 11 نیت ہوا in 11 year میں نیت میں عام طور پہ ایک سال میں ایک یا دو بچے ایسے آتے تھے جن کے 100% آتے تھے بچوں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ نا آ سال اکثر ایک یا کبھی کبھی دو بچے بھی آجاتے تھے ایک بار تین بچے بھی آئے تو کل ملا کر ایک دو یا تین بچے ہوتے تھے کبھی کبھی ایک بھی نہیں ہوتا تھا جس کے 100% مارکس 100% مارکس مطلب یہاں کیا ہے 725 720 got it my point 100% مارکس جس کے آجاتے تھے ایک دو بچے کل ملا کر ایسے ہوا کرتے تھے تو اگر میں بات کروں تو نیٹ کے پہلے 11 year مدب 2013 سے لے 2023 پہلے 11 year کل ملا کر 7 student ایسے ہوئے جن 720 جن کا 720 میں سے 720 نمبر میں آیا مطلب نیٹ کے پہلے 11 year میں کل ملا کر 7 student ایسے تھے بچوں اس بات کو یاد رکھنا لیکن جب نیٹ کا 12 exam ہوتا ہے بچوں 12 exam کب ہوتا 2024 اچانک سے 67 student کا 720 مطلب 100% مارک آجاتے ہیں تو بچوں پہلے 11 year میں کل ملا کر 7 بچے ایسے ہیں جن کا 100% مارک آتا ہے مطلب 720 لیکن 12th year مطلب 2024 میں ایک دم سے 67 student ایسے ہو جاتے ہیں جن کا 100% مارک آتا ہے مطلب 720 میں سے 720 مارک جن کے آتے ہیں تو بیٹا ایسے میں dispute پیدا ہونا بہت ہی نیچورل ہے جو پورے دیس میں ہنگامہ ہے جگہ جگہ ہنگامہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہنگامہ کے سائید میں ہم جائیں تو بچوں اس ہنگامے کا مین کارن کیا ہے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھتا کہ ایک دم سے مطلب آپ کل نہ کرو کہ پہلے گیارہ سال میں کتنے بچوں کے ہنڈیٹ پرسینٹ مارک ساتھ ہیں پہلے الیبن یار میں کتنے بچوں کے آتے ہیں پہلے الیبن یار میں کل ملا کر آتے ہیں سیبن سٹوڈنٹ کے اور بارہ میں سال میں اچانک سے یہ سنکھیا بڑھ کر کتنا ہو بیٹا نیٹ میں کل ملا کر ایک پیپر ہوتا ہے کل ملا کر ایک پیپر ہوتا ہے جس میں 200 کوششن ہوتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھتا کل ملا کر کتنا پیپر ہوتا ہے جس میں 200 کوششن ہوتے ہیں اور 200 میں سے 180 کوششن کل ملا کر آپ کو سال کر دیں 20 کوششن کی چوئے ساب کو ہوتی ہے اب یہ جو سنگل پیپر ہے اس کے چار پارٹ ہیں اس کا ایک سے لے کر پچاس تک کوششن ہے وہ کس سے ہوتا ہے 1 250 میں کوششن آتے ہیں 51 سے 100 میں جو کوششن آتے ہیں وہ کس کہاتے ہیں chemistry کہاتے ہیں 101 سے 150 میں جو سے یاد رکھنا botni اور 151 سے 200 تک جو کوششن آتے ہیں وہ جولوجی کے آتے ہیں ایک ہی پیپر ہے جس کا چار حصہ ہے پچاس کوششن physics کا رہتا ہے پچاس کوشن chemistry کا رہتا ہے پچاس کوشن باٹنی کا رہتا ہے پچاس کوشن جولوجی کا رہتا ہے اس طرح سے کل ملا کر 200 کوشن یہاں پر ہوتے ہیں بچوں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ نائے بچوں کے لئے میں خاص طور سے یہ بتا رہا ہوں ایک ہی پیپر ہے جس کے چار حصے ہیں پہلے سے میں پچاس کوشن physics کا دوسرا chemistry دوسرا پچاس کوشن chemistry پچاس کوشن اب یہاں پر ایک بات ہے بچوں جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا example میں آپ کو بتاؤں گا جیسے بان لو تھوڑا دیر کے لئے ہم بات کر لیتے ہیں کہ physics میں کتنے کوشن آنا ہے physics میں کوشن نمبر ون سے لے کر اور 50 تک کوشن کل ملا کر physics میں آنا ہے اب یہ کوشن دو حصوں میں بٹے ہوں گے پہلا جو حصہ رہے گا اس میں 1 2 35 کوشن ہوں گے اور بیٹا یہ جو 1 2 35 کوشن ہے یہ سارے کے سارے کمپلسری ہیں سارے کے سارے آپ کو کرنا ہے اگر کچھ کوشن آپ چھوڑ دوگے تو اس کا نمبر آپ کا کٹ جائے گا پھر دوسرا حصہ ہے جس میں کتنے کوشن ہے اس میں 36 سے لے کر 50 تک کوشن ہے یہ کوشن نمبر اس کا ہے اور یہ حصہ ایسا ہے اس میں کل ملا کر 15 کوشن ہیں جن میں سے 10 کوشن آپ کو کرنا ہے 5 کوشن کی چوئے سی یہاں پر آپ کے پاس ہے اس میں سے 5 کوشن کو آپ چھوڑ سکتے اس طرح سے اگر میں آپ کے سامنے جولو جی کی بات کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کا پریاز کرتا ہوں تاکہ بہتر دھنگ سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے اگر میں جولو جی کی بات کروں تو جولو جی میں کوشن کہاں سے کہاں سے آت 151 سے 200 تک جولو جی کا کوشن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا کہاں سے 151 سے 200 اور اسے دو حصوں میں باتا جاتا ہے بیٹا 151 سے لے کر 185 یہ پہلا حصہ ہے جس میں جو کمپلسری ہے اس میں کوئی جوائس آپ کے پاس نہیں ہے اس کے کوشن آپ کو کرنا ہی ہے چھوڑیں گے تو آپ کا نمبر کٹ جائے گا لیکن اس کا دوسرا حصہ ہے دوسرا حصہ دیکھو 186 ہے اس میں کل ملا کر 15 کوشن ہیں جس میں سے آپ کو کتنا کرنا ہے 10 کوشن آپ کو کرنا ہے مطلب 5 کوشن کی 24 آپ کے سامنے ہے اس ہی درے سے اگر میں بارنی کے بارے میں بارے بات کرتا ہوں تو بارنی کا جو سیکنڈ پارٹ رہے گا وہ کہا رہے گا یاد رکھنا وہ 136 سے 136 سے 150 رہے گا یہ 136 سے 150 رہے گا 15 کوشن میں سے 10 کوشن آپ کو کرنا ہے 5 کوشن کی انٹرنل جوائز سے اسی طرح سے اگر میں کیمیسٹری کی بات کروں تو کیمیسٹری کا جو پہلا پارٹ تو ہو جائے گا 51 to 85 سیکن پارٹ جو رہے گا 85 سے لے کر 100 تک رہے گا اس میں 15 کوشن ہے جس میں سے 10 کوشن آپ کو کرنا ہے مطلب فسٹ پارٹ میں کوئی چوائز آپ کے پاس نہیں ہے لیکن سیکن پارٹ میں چوائز آپ کے پاس ہے اس بات کو اچھی طرح سے دماغ میں سیٹ کر کے رکھنا اچھی طرح سے دماغ کو سیٹ کر کے رکھیں گے got it my point تو یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سے آپ کو یاد رکھنا اچھ اچھی طرح سے دماغ میں سیٹ کر کے رکھنا ہے تو ایک ہی پیپر ہے کتنا پیپر ایک جس کے چار پارٹ ہے فیجکس کیمیسٹری بوٹنی جیولوجی چاروں پارٹ میں پچاس پچاس کوشن ہے پرات ایک پارٹ دو حصوں میں بٹا ہے پہلے اس سے 35 کوشن ہے جس میں آپ کو 35 کر دوسرے حصے میں 15 کوشن ہے جس میں آپ کو 10 کوشن کر ٹھیک ہے تو ٹوٹل 200 کوشن ہے 50 کوشن فور ایچ سبجیکٹ اور ٹوٹل کوشن جو آپ کو کر نا ہے کتنا کر نا ہے 180 آپ کو کر نا ہے مطلب پچاس میں سے پر سبجیکٹ 45 کوشن آپ کو کر نا ہے اور کل ملا کر 20 کوشن مطلب 5 for each سبجیکٹ 5 for physics 5 for chemistry 5 for biology 5 for geology ایسا ہے جس کو آپ چھوڑ دیں کی استثی میں ہوتے ہیں جس آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ہم بات کر لیں یہ اس کے part حالانکہ میں ڈسکس کر لیا ہے پھر بھی ایک بار دیکھ لو سب سب جیکٹ میں compulsory part ہے پہلے والا جس میں ایک سے لے 35 question ہے اور دوسرا alternative part میں آپ کو example میں بتایا کہ physics میں 36 سے 50 chemistry میں 86 سے 100 port میں 136 سے 150 اور geology میں 186 سے 200 وہ part ہے جس میں 5 question کا آپ کے پاس alternate ہے اور 15 میں سے 10 question آپ کو کرنا ہے 5 question کی چوائز آپ کے پاس اب marks for question بات کریں تو ہر question میں آپ کو 4 صحیح question کے لیے 4 چار number آپ کو ملتا ہے اور اگر آپ question ایک question غلط کرتے ہو تو اس میں من marks minus ہو جاتا ہے یاد رکھ بچو یہاں پر minus marking ہے مطلب صحیح question کے لیے 4 number آپ کو ملے گا اور غلط question کے لیے ایک number آپ کا minus ہو جائے گا مطلب ایک question کا کرتے ہو تو آپ کو 4 number ملتا ہے اور آپ غلط کرتے ہو تو ایک number آپ کا minus ہو جاتا ہے تو ایسے میں آنکھیں بند کر کے question نہیں کرنا ہے پیٹا پچھلے سالوں میں بہت سارے بچوں کا selection کیبل اس لیے رہ گیا کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے question بھی کیے تھے جن کا انہیں ٹھیک ٹھیک idea نہیں تھا اور اس کے چلتے ان کا negative marking ہوا ایسا گلتی بچوں نہیں کرنا ہے اگر کسی question میں ایک دم آپ confuse ہو تو ایسے question کو چھوڑ دینا ہے تو اس کا بیٹیج کتنا رہے گا 0 لیکن اگر آپ غلط کر دیتے ہو تو اس کا بیٹیج کتنا رہے گا minus 1 اس بات کو اچھی طرح سے آپ کو یاد رکھ چلو کچھ اور باتوں کو ہم یہاں سمجھ نے کا پریاس کرتے ہیں جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو خاص طور سے بچوں کیلئے جو فس ٹائم بیٹھ ہو اور یہ ہنڈریڈ پرسنٹ سیون ٹوانٹی جو ہے یہ ہنڈریڈ پرسنٹ مارک سے اس بات کو اچھی طرح سے آپ کو یاد رکھ بچوں پھر سے ایک بار سمجھ دو اس اگزام میں ٹوٹل جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے پھر سے ایک بار سمجھ لو پلس اگر آپ یہاں پر نیگیٹی مارک ہے کسی کنفیوزن میں نہیں رہنا ہے بچوں بات سمجھ میں آرہی نیگیٹی مارک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آجاؤ اب یہ ہم نے بات کر ہی لیا ہے ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں کہ 1 to 50 question کہاں سے آتے ہیں فیجک سے آتے ہیں 51 to 100 question chemistry میں سے آتے ہیں اور 101 سے 150 botany میں جاتا ہے یہ question جولوجی میں جاتا ہے پھر ہی تھوڑا سا بات کر لوں حالانکہ ہم کر چکے ہیں لیکن ایک بار اور آپ کو سمجھا دوں اب جیسے فیجکس کا یہ نمبر ہے تو یہ اس میں دو حصے میں ہو رہے گا یہ پہلا حصہ ہے جو کی compulsory ہے ٹھیک ہے اور دوسرے حصے میں کتنا ہو جائے گا 36 to 50 یہ دوسرا حصہ ہو جائے گا اس میں یہ پندرہ question میں سے 10 question آپ کو کرنا ہے اگر میں chemistry میں بات کروں تو chemistry پہلا حصہ کیا ہو جائے گا پہلا حصہ ہو جائے گا 51 to 85 یہ question compulsory ہے یہ آپ کو کرنا ہی ہے اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ کا number minus اس میں آپ کو 0 number ملے گا اور اس کا جو second part ہے وہ کون یاد رکھنا اس میں 15 question ہے جس میں 10 question آپ کو کرنا ہے 5 کا 24 اگر میں بات کرتا ہوں اگر میں بات کرتا ہوں تو بچو اگر میں بات کرتا ہوں تو اچھی طرح سے یاد رکھنا یہاں پر اگر میں بات کروں گا تو بات میں 101 سے 135 یہ پہلا part ہے جو کی compulsory ہے جس کے سارے question آپ کو کرنا ہے دوسرا part کہاں جاتا ہے 136 136 سے 150 تک جاتا ہے جس میں 15 question ہے اور اس میں سے 10 question آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر میں بات کرتا ہوں جلو جی میں تو 151 سے 185 151 سے 185 یہ پہلا حصہ ہے جس کے question آپ کو کرنا ہی ہے اور جو آپ کے choice والا ہے وہ کیا ہے 186 186 سے یہ ہو جاتا ہے 200 تک یہ 15 میں سے 10 question آپ کو کر نہیں تو یہ کل ملاکر اگزام کا پیٹرن ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں got got it my point اب تھوڑا سا یہ جان لیں کہ tentative tentative جو cut off جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اب یہ ایسا مدہ ہے کہ اس میں بہت سارا انتر سالدر سار آتا ہے چیزیں بہت ساری بدل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک idea ایک fainted idea میں آپ کو دینے کا پریاز کرا ہوں one fainted idea is there جس سے تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھ جائے کہ کم سی کم اس point تک آپ پہنچ رہا ہے تو اس میں جس طرح آکھڑے بن رہے ہیں تو سارے cut off mark کے concept کو ہی بنس کر کے رکھ دیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ اگزام دوبارہ سے ہوگا رینیٹ ہوگا اور رینیٹ ہونا ہی چاہیے اس بات کی ہم امید کرتے ہیں تو اس سال تو بھائی یہ عالم ہے میرا ایک student 695 بن رہا ہے کوٹا کا میرا student میں میں اس کو پڑھا یا تھا اور اسے بھی یہ confusion ہے کہ اسے دھنکا میڈیکل کولیج ملے گا یا نہیں ملے گا عام طور پر 600 کو پار کرنے والے بچوں کو یہ confidence رہتا تھا کہ ان کو اچھا میڈیکل کولیج مل ہی جائے گا حالانکہ اس سال کا سین تھوڑا سا بدل آہ تو ایک tentative idea ہم لے رہے ہیں اس کو بلکل tentative idea اس کو بہت زیادہ مطلب اس پہ جور نہیں دینا بہت یہ tentative idea ہے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ نئے بچوں کے من میں یہ کوششن رہتا ہے تو نورمالی جنرل کٹیگری میں اگر 600 مارک آتے ہیں 615 620 625 تو اتنے میں mbbs کا میڈیکل کولیج مل ہی جا گورنمنٹ میڈیکل کولیج میں mbbs مل جاتا ہے obc میں آپ ایک 25 20 20 نمبر کا انتر دیکھ above 575 sc میں above 475 اگر آتا ہے تو اچھا میڈیکل گورنمنٹ یہ میں سب میں بات کر رہا ہوں mbbs گورنمنٹ میڈیکل کولیج سے mbbs sc میں اگر 475 75 سے زیادہ marks اگر آتے ہیں اب بچوں سب میں اچھا ہو تو آپ plus minus 25 کر لو آپ سب ہی category میں normally یہاں تک cut off چلا جاتا ہے حلنکہ یہ bury کرتا ہے year wise bury کرتا ہے اور اس سال کا سین ہی بڑا عجیب سا ہے بڑا ہنگام برپا ہوا ہے اس سال کا تو عجیب سا سین ہے اچھا اب ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا جب ہم نیٹ کے بارے بات کرتے ہیں کہ ایک ایبریج سٹوڈنٹ دیکھو اگر آپ کا بائیو میت ہے تو سارے سبجکٹ میں آپ کی پوزیسن بہت شرونک ہے دیس میں کچھ راج میت پڑھتے تو یہ جو میرا کیلکولیشن ہے یہ جو میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں کیبل ان بچوں کے لئے ہے جہاں پر بائیولوجی بچے بائیولوجی پڑھتے ہیں میت بائیولی بچے میت پڑھتے ہیں اور بائیو میت کا کنسپٹ جہاں پر نہیں ہے یہ سارا بارتال ایک ایبریج بچے کو اپنا کیسا فوکس کرنا چاہیے ایک ایبریج بچہ کیسے فوکس کرے کہ اس کا آسانی سے سیلیکشن ہو جائے تو بیٹا ایبریج بچے کو دیکھو فیجکس پورے دیس میں جہاں بائیو میت نہیں بچے وں کو کٹھن لگتی ہے اور ایک بڑی گلتی ہو جاتی ہے جب باقی سارے تینوں سبجیکٹ کیمیسٹری جولوجی اور بارٹنی آپ کی نارے پر کر دیتے ہو اور آپ صبح سے لے کر سام تک فیجکس 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 کرتے رہتے ہو تو یہ بڑی کر بڑی ہو جاتی ہے ایسا نہیں کرنا ہے تو پہلے دن سے آپ کو ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے آپ کو یہ ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے کہ فیجکس میں آپ کو تیاری 30 by 45 مطلب 45 میں سے 30 کوشن کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹوپک جو فیجکس میں آپ کو بہت زیادہ کٹھین لگتے اور جن میں سے کوشن بہت کم آتے ہیں ان کوشن کو پوری طرح سے آپ چھوڑ دو ٹوپک کو آپ چھوڑ سکتے ہو چھوڑ نہ نہ چھوڑ نہ آپ کی بچ تو اگر آپ 30 کو فوکس کرتے ہو تو 4 5 اس طرح کی unit جو آپ کو کٹھ ہی لگتی ہے اس کو چھوڑ سکتے ہو اور اگر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہو تو بہت سارا آپ کا time اور بہت سارا effort آپ بچ جائے گا اگر آپ 30 کو target کرتے ہو تو 120 marks آپ کا بد اگر کیمسٹری میں 40 question کو target کرو کیونکہ 40 question آسانی سے آپ کر سکتے chemistry botany اور geology میں کوئی بھی topic چھوڑ دا نہیں ہے اگر 40 question آپ یہاں کر لے جاتے ہو تو 180 سے 160 marks آپ کا بنتا ہے botany میں botany اور geology میں 42 اور 42 question کا target آپ کو کرنا ہے کل بلا کر botany اور geology میں آپ 100 percent کا target کرنا ہے یہ بات آپ سمجھ لیں اگر ایسا آپ کرتے ہو تو botany میں 168 by 180 اور جس میں geology میں 168 by 180 آپ کا بنتا ہے اور total marks اگر اس strategy سے آپ کام کرتے بات یہ ایسی strategy ہے جس میں بہت زیادہ load آپ کے اوپر نہیں پڑے اور چیزیں آپ کی تیار ہو چاہیے تو کل ملا کر آپ 154 question 180 میں سے 154 question آپ کے 720 میں سے 616 number آتی ہیں اور اس number پہ عام طور پر government medical college میں mbbs کی seat ملنے کی پوری سمبھاب نہ رہتی ہے بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بچوں کل ملا کر اتنی باتیں مجھے آپ کو discuss کرنی تھے جو بچے پہلی بار بیٹھ رہے جو need 2025 میں پہلی بار بیٹھیں گے ان کو یا جو need 2026 میں بیٹھ نا چاہتے ہیں ان کو ایک پورا guideline یہاں سے ملے گا ساری بات سمجھ میں آئے گی اور جو پہلے بیٹھ چکے ہیں ان کو بھی بہت ساری بات ہیں یہاں پر سمجھ میں آئے گی یہ سمجھ میں آئے گا کہ نیت اور جب جو current dispute ہے وہ کس بات کو لے کر تو اگر آپ کو میرا یہ lecture اچھا لگا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ اپنے آپ کو comfortable پاتے ہیں تو چینل کو subscribe کریں چینل کو share کریں اور online biology classes 2025 ہم نے start کر دیا جو صبح 10 بجے live سبح 10 بجے جس میں live رہتا ہوں اس میں آپ کا سوگت ہے آپ attend کر سکتے ٹھیک ہے so this is r ke شکلا at neet binayak youtube channel as well as prakhar institute for neet guali okay all the best